خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے رامپور والو، اتر پردیش والو، ہندوستان والو اس کی اصلیت سمجھنے میں آپ کو سترہ برس لگے میں سترہ دن میں پہچان گیا کہ ان کے نیچے کا جو خاکی رنگ کا ہے پورے بیان کے بیچ میں جہاں آپ کو بیپ بیپ سنائی دیا وہ شبد مریادہ کے دائرے سے باہر ہیں اتر پردیش کے رامپور سے سانسد بننے کی کوشش میں سماجوادی پارٹی کے آزم خان نے بی جے پی کی جائے پردہ کے لیے جو بیان دیا ہے اسے ہم جس کا تس نہیں سنا سکتے میں سترہ دن میں پہچان گیا کہ ان کے نیچے کا جو خاکی رنگ کا ہے لیکن رامپور کی جنتہ کے بیچ منچ سے ایسا بیان دینے میں آزم خان کو ذرا بھی شرم نہیں آئی جب آزم خان بیان دے رہے تھے تو جنتہ میں مہلائیں بھی موجود تھی لیکن پھر بھی ان کی زبان نہیں لڑکڑائی منچ پر اتر پردیش کے پورم مکہ منتری اور سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اکلیش یادو بھی موجود تھے لیکن انہیں بھی آزم کے بیان پر شرم نہیں آئی میں سترہ دن میں پہچان گیا کہ ان کے نیچے کا جو خاکی رنگ کا ہے رویوار کو یوپی کے رامپور میں آزم خان نے بیان دیا تھا سوم بار ہوتے ہوتے اس بیان نے دیش کی راجنیتی میں آگ لگا دی سب سے پہلے سنیئے رامپور سے بیجے پی امیدوار جایا پردہ نے کیا کہا جن کے اوپر یہ ابھدر ٹپنی کی گئی کیا میں مر جاؤں تب آپ لوگوں کو تسلی ہوگا یا میں یہاں سے جلی جاؤں گی آپ لوگ سوچ رہے ہوگی میں رامپور چھوڑوں گی ابھی میں ڈر کے میں اس کے ٹپنی کو میں ڈر کے میں یہاں سے چلی جاؤں گی نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی اب میں ڈٹ کے رہوں گی چھناؤں لڑوں گی آپ راہزم خان صاحب آپ سنو میں تم کو ہار کے رہوں گی اور میں ہارنے کے بعد میں بتاؤں گی میں جائے پردہ کیا ہے بی جے پی کی مہلا نیتاؤں نے ایک سرمے آزم خان کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے نیتا کو جنتا کو ووٹ ہی نہیں دینا چاہیے کہ کیا راجنیتی آج اتنی اوچھی ہو گئی ہے کہ مہلا کا اپمان اب سمان چپچا بیٹھ کر سویکار کر لے گا کیا ایسے ویکتی کو کبھی ووٹ دینا چاہیے جو اس طریقے کی باشا کا پریوک کرتا ہے ایک بھی مہلا یا پروشکوں نے ووٹ نہیں دینا چاہیے بی جے پی آدھیکش آمیت شاہ نے بھی کہا ہے کہ دیش کی کروڑوں ماں بہنوں کا آزم نے اپمان کیا ہے ایک دم ہنونی ٹپڑی کی جائے پردہ پر ٹپڑی کوئی جائے پردہ جی پر ٹپڑی نہیں ہے یہ دیش کی کروڑے کروڑے مہلا اوپر ٹپڑی بی جے پی کی نارازگی کو آپ سوابہا بھی کہہ سکتے ہیں اس لئے ہم نے آزم خان کی سماجوادی پارٹی کی نیتا جوہی سنگھ سے بات کی جوہی آزم خان کے بیان سے تفاق نہیں رکھتی لیکن مہلاوں کے اپمان کے مدے پر وہ بی جے پی کو لپیٹنا نہیں بھولتی لیکن چالیس سال سے راجنیتی کر رہے آزم خان نے ایسا بیان دیا کیوں اس پر راجن سبھا سانسد اور بی جے پی سمرتھک عمر سنگھ نے کہا ہے کہ آزم رامپور میں ہندو مسلمان کو باتنا چاہتے ہیں کون آزم خان جو رامپور کی جنتہ کو ہندو اور مسلمانوں میں باتنا چاہتا ہے وہ آزم خان آزم خان نو بار رامپور کے ویدھائک رہ چکے ہیں جبکہ جایہ پردہ کا رشتہ رامپور سے سال دوہزار چار میں جڑا جب وہ پہلی بار رامپور کی سانسد بنی تھی جایہ دوہزار نو میں بھی رامپور سے سانسد کا چناف جیتی تھی لیکن سال دوہزار چار اور دوہزار نو کے بیچ آزم اور جایہ پردہ کے بیچ تلکی بڑھ گئی تھی یعنی جایہ پردہ کا رشتہ رامپور سے سترہ سال پرانا ہے اور اسی سترہ سال پر آزم خان نے وار کیا لیکن اب بھی آزم خان اپنے بیان پر صفائی کم چنوٹی زیادہ دے رہے ہیں اور اگر کہیں کوئی صاحب میرا ثابت کر دیں کہ میں نے کہیں کسی کا نام لیا ہے اور نام لے کر میں نے کسی کی شام میں توہین کی ہے تو میں چنوٹ جاؤں گا آزم خان صاحب کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کن کے بارے میں کہا ہے یہ پورا دیش جان رہا ہے لہٰذا تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے تو کیمرے کے سامنے نہ صرف جایہ پردہ سے بلکہ دنیا بھر کی محلاؤں سے معافی مانگیے